بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے لئے بہت ڈیفرنٹ ریسپی لے کر آئے ہیں بکرہ اید کے لئے یہ ریسپی بہت بہترین ریسپی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ نے یہ کبھی نہیں بنائی ہوگی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں یہ بہت ہی اچھی بن کر تیار ہوئی تھی تو چلے چل کے بناتے ہیں میک اینڈ چیز بیف برگر اسلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میک اینڈ چیز برگر کے لئے ہم نے بیف کیمہ لیا ہے ون کے جی آدھا کلو ہم نے پیاس لے کر اس کو مشین میں نکال لیا تھا اور اس کا پانی ہم نے اچھی طرح چوڑ لیا اس پیاس سے ہی جو ہے وہ بیف ہمارے جو ٹکیاں ہیں وہاں نرم تیار ہوں گی ہری مرچے لئے ہم نے آٹھ حدد اور اس کو ہم نے باریک کاٹ لیا تھا ادھا کلسن کا پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون زیرا پاورڈر لیا ہے ہم نے ون ٹیبل سپون کٹی مرچے ہم نے لیا ہے ون ٹیبل سپون کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے ہاف ٹیبل سپون لیا ہے نمک لیا ہے ہم نے ڈیو ٹی سپون نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ڈالیں حلدی پاورڈر ہم نے ہاف ٹی سپون لیا ہے میدہ ہم نے لیا ہے دو ٹیبل سپون ایک ہندہ شامل کریں گے اور اس کو اچھی طرح ہم مکس کر لیں گے اس میں ہم نے ہرا دھنیا بھی شامل کرنا ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کر لیں گے اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سسکرائب کریں لائک اور شیئر ضرور کریں اور کومنٹ پر ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں لیکن انہوں نے سسکرائب نہیں کیا تو ان سے گزارش ہے کہ سسکرائب کریں ایک اپس سوس تیار کریں گے ہم نے مائنیز لی ہے آدھا کاب اور کٹی بھی پیچے لی ہے ہم نے ہافٹی سپون مسترڈ پیسٹ ہم نے لیا ہے ون ڈیبل سپون سویٹ چیلی ون ڈیبل سپون یہ چیلی سوس ہے کیچپ ہم نے ون فورتھ کپ لی ہے اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ برگر کے لیے ہم نے سوس تیار کی ہے ہماری ویڈیوز کو آخر تک ضرور دیکھا کریں کوئی بھی سٹیپ مس نہ کریں اس سے جو ہے وہ رسپی صحیح تیار نہیں ہوتی بس سوس ہماری ریڈی ہو گئی ہے اس کو ہم ایک سائٹ پہ رکھ لیں گے ایک پین میں ہم بٹر لیں گے فور ٹیبل سپون ہم تیار کر رہے ہیں میکنڈ چیز پاستہ آئل لیں گے ٹو ٹیبل سپون لسن پیسٹ ہم نے لی ہے ہاف ٹی سپون اس کو اچھی طرح بھونیں گے دو ٹیبل سپون ہم اس میں میدہ شامل کریں گے اور ہلکی آنچ پر ہم اس کو بھونیں گے کہ میدہ براؤن نہ ہو جو ایک میدہی میں کچھا پن ہوتا ہے بس وہ اس کا ختم ہو جائے دو گپ ہم اس میں دوسر شامل کریں گے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون اور کالی میچ کا پاورڈر لیا ہے ہم نے ہاف ٹی سپون اس کو تھوڑا گاڑا ہونے تک پکائیں گے ہم سلائس لیے ہیں ہم نے چیز کے سلائس لیے ہیں ہم نے آپ اگر اس کو گریٹ چیز لیں گے تو آپ ایک کپ لے لیں ہمارے پاس سلائس تھی ہے تو وہ ہم نے اس میں شامل کر کے اس کو ہم اچھی طرح کوک کریں گے جب تک چیز میلٹ نہیں ہوتی ہم اس کو کوک کریں گے میکرونی کو ہم نے دو کپ میکرونی لے کے ہم نے بوائل کر لی تھی وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور اس کو اتنی دیر کوک کریں گے کہ یہ تھوڑا گاڑا تیار ہو جائے اور پین میں صحیح طرح سے جم جائے چولہ ہم بند کر دیں گے ایک پین میں ہم آئل لگائیں گے اور میکن چیز باستہ جو ہے ہم اس میں ڈال کے اچھی طرح اس کو ہم پھیلا لیں گے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے ہم فریج میں رکھ دیں گے اس دھارہ دھنی ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے اور اب ہم اس کی ٹکیا بنائیں گے آئل ہم نے لگایا ہے کیمہ بیف کا ہم لیں گے اور اس کو ہم پھیلا لیں گے ان تمام سٹیپس کو آپ بہت غور سے دیکھیں جو میکن چیز ہم نے فریج میں رکھا تھا یہ جم گیا ہے اس کی ہم ٹکیایں کٹ لیں گے بیف کے اوپر ہم اپنی میکن چیز کو رکھ کے اس کی ٹکی بنا لیں گے یہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوئی تھی اسی طرح ہم تمام ٹکیاں شامل بنا لیں گے ایک پین میں آئل لیں گے ڈی فرائی نہیں کرنا ہم نے اس کو شیلو فرائی کرنا ہے بہت ہلکی آنچ پر ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ یہ بیف ہے تاکہ یہ ہلکی آنچ پر بننے سے یہ گل جائے آخر تک ہماری ویڈیو ضرور دیکھا کریں ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ہماری چینل کو واش کرتے ہیں لیکن انہوں نے سسکرائب نہیں کیا ہوا تو ان سے گزارش ہے کہ وہ سسکرائب کر دیں اور جنہوں نے سسکرائب کیا ہوا ہے اور وہ لائک اور کومنٹ کرتے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ ٹھیک ہے ہماری ویڈیو ہو گئی ہیں اب برگر لیں گے ہم جو سوس ہم نے تیار کی تھی وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے سلات کا پتہ اس پر رکھیں گے اگر آپ کو آئیس برگ مل جائیں تو وہ لگا لیں وہ بہت ہی زیادہ کرنچی ہوتے ہیں آخر تک ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ یہ برگر بنائیں بکرائید کی دنوں میں اور انجوائے کریں اور دعاوں میں ہمیں بہت یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ